دوسرا وار کیا انہوں نے پی ٹی سی ایل کے اوپر آٹھ سو ملین ڈالر ویسی دینے تھے وہ نہیں دیئے لیکن وہاں سے انہوں نے خفیہ چیزیں ریکارڈ کر کے وایا رو موساد تک پہنچائیں زن کے اندر جارڈن کا ایک شخص جو کنٹری ہیٹ تھا وہ اس میں ملوث تھا میں اسٹینڈنگ گامیٹی میں تھا سینکی میں نے اس کا ریس وارنٹ نکالا پی جی فور جی ان کا تیسرا وار تھا کمیونکیشن کو یہ آئی ٹی کو انگیج کر رہے تھے پاکستان کے اندر یونیورسل سپورٹ فنڈ کے اندر ان کا چوتھا وار تھا تینوں کو میں نے گرپ کیا 3G4G یہ کرنے میں کامیاب ہوئی چونکہ میں ریزائن کر گیا اس کے اگلے دن انہوں نے 3G4G ہوا تھا آپ کے ملک میں آج سے دس مہینے قبل جس میں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ کو بالہ اتاک رکھ کے نلامی کی گئی جس کے اندر ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کیا گیا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ان کمپنیوں نے اب تک کتنے پیسے جمع کر آئے ہیں اگر ایک کمپنی کو ہٹا دے تو تین کمپنیوں نے ابھی تک پیسے ہی نہیں دیئے دس مہینے ہو گئے ڈاکٹ صاحب یہ پی ٹی سی ایل والی کہانی ان برداشیوں نے دوبارہ یہاں پر اپنی دوستی نبا دی یہاں پر عرب شہزادوں کو شکار گاؤں کی صورت میں لاکھوں ایکڑ زمین دی گئی میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سو گیارہ عرب روپے کے اندر جو یہ تری جی فور جی بیچا گیا تھا جس کو پوری دنیا میں بتایا جارہا تھا کہ بین الاقوامی ذرہ مبادلہ آ رہا ہے یہاں پر اتنی بڑی دھول جھوکی گئی کہ ایک سو گیارہ عرب روپے تھے یہ ون پوائنٹ ون بلین ڈالر ہی نہیں تھے یہ دھائی عرب ڈالر کی چیز کو ایک سو گیارہ عرب ڈالر کے اندر اس کی حزت کو نیلام کر دیا کھولیان گورنمنٹ نے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تری جی فور جی کے اوپر جو نیلامی میں پیسے آج تک نہیں آئے یار کوئی تک ہوتی ہے میں تری جی فور جی پیٹ کر رہا ہوں میں دے رہا ہوں پیسے لیکن مجھے بھی تو بتایا نا خزانے میں جو آپ نے نیلامی کی تھی وہ پیسے کہاں ہیں آج تک نہیں آئے تو غلط تھا یا صحیح پی ٹی سی ایل کی اگر ریکاوری مانگ رہا تھا میں آٹھ سو ملین ڈالر کی تو میں صحیح تھا یا غلط تری جی کی آپ بہت بات کر رہے ہیں ایک سو گیارہ عرب روپے ملیں کیا تحفظات ہیں بھئی پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے آپ ڈالر پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں آپ ان وہ اکانومی کو سٹرنٹن کر رہے ہیں وہ بات ہو رہا ہے کہ وہ پہلے پیسے آ گئے پھر انہوں نے اس کو تحفہ بتا دیا ایک سو گیارہ عرب روپے آئے ہیں یا ون پوائن ون بلین ڈالر آیا دونوں میں آپ تصحیح کر دیں مجھے پہلے نہیں ایک سو گیارہ عرب روپے بنتے ہیں بنتے نہیں ہیں مجھے تو یہ پوچھنے ڈالر آ رہے ہیں یا روپے آ رہے ہیں آپ روپے اور ڈالر کی تمیز کرانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ڈالر آئے گا تو سٹیٹ بینک کے ذریعہ آئے گا اس ملک کے ڈالر کے اندر جو ہے نا وہ طاقت اس ملک کی معیشیت میں طاقت آئے گی ڈالر آر ڈی ویلی ہوگا وہ تو ایک میری بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر روپے آ رہا ہے تو یہ تو وہی روپے آئے ایک سو تین عرب روپے تو ہم نے لینے ہیں ان تمام کمپنیز سے آٹھ سو ملین ڈالر ہم نے پی ٹی سی ایل سے لینے ہیں جس کی یو فون کمپنی اس آکشن کو لے کے چلی گئی اور اس کے علاوہ تیس عرب روپے جو ہے وہ یونیورسل سپورٹ فنڈ نے لینے ان تمام کمپنیز سے تو پھر وہ بھی نہیں ملے میرا یہ تھا کہ بھائی آپ یہ لوگ لیں پیپلز پارٹی دور کے اندر میرا یہی سٹانس تھا تین سال اسی سٹانس پہ تو تھا کہ پہلے ان سے پچھلے ڈیوز تو کیلئے کرو یہی تو موقع تھا جس پہ آپ ایک سو تین عرب روپے ان سے وصول کر سکتے تھے اب آپ کر کے دکھا دیں مجھے اسی پیسے سے انہوں نے آپ کا 3G اور 4G سپیکٹرم خرید لیا اسی پیسے سے تو نیا کیا آیا سات عرب روپے آیا خالی پاکستان کے اندر اتنے قیمتی خزانے کو دیکھے 3G آپ چلا لیتے چھ مہینے بعد 4G کر لیتے تو اتنے ہی رقم اس وقت آتی 4G کو تھوڑا سا چلاتے پھر 5G پہ آ جاتے اتنی رقم اس وقت آتی دنیا کو بھی پتہ چل جاتا کہ سب سے زیادہ یوز ہی ہمارے آئے ہماری قوم کو بالکل یہ ٹیکنالوجی ملنی چاہیے لیکن اس کاؤس پہ تھوڑی ملنی چاہیے یہ ٹوٹل سودہ جو ہے صرف 7 عرب روپے پہ ہوا ہے لگائیں شرط اس پہ آپ مجھ سے جو کہتے ہیں 111 عرب روپے ملے ہیں تو 103 تو ہمارا بیلنس ہے نا آپ پچھلا وہ کلیئر کروانے کے چکر تو وہ آپ کی حکومت بھی تھی نا بیلنس میری حکومت میں بالکل نہیں میں بتاتا ہوں میرے ذریعے شفافیت پہ پوری نظر رکھی انہوں نے شفافیت پہ شفافیت پہ اگر پیسے ہی واپس نہیں ملے میں بتاتا ہوں نا کس طرح رکھی یہ میرا اس چانس تھا کہ آپ پہلے پچھلے ڈیوز کلیئر کریں بعد میں لے کے آئے ان کو بے شک بیچیں آپ کس نے روکا ہے آپ کو آپ بیچیں لیکن پچھلا پیسہ تو لے نا ان سے وہ پچھلا پیسہ میرا دیں گے نہیں نئی چیزیں لے کے چلے جائیں گے احتجاج اور میری ریپورٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آج تک متناظر ہیں ون پوائنٹ ون ڈیلین ڈالر ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر سے وہ بکا زون کے علاوہ تینوں کمپنیز نے ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں دیا پانچ سالوں گا ان کو اس کے اوپر کماتے ہوئے اور تین کمپنیاں اس میں بیچ کے بھی چلی گئیں تین مختلف کمپنیاں آگئیں تو ذرا آپ محنت کیجئے آپ ذرا پاکستان سے اپنی پاکستانیت اور اس کے پیار کو اجاگر کرتے ہیں آپ تقریر کے اندر ذرا اپنی کل عدالت لگائی ہے اور اس کے اندر حکم جاری کیجئے کہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر ان سے وصول کیا جائے کیونکہ یہ پاکستانیوں سے پوری رقم وصول کر رہے ہیں نمبر تین آٹھ سو ملین ڈالر آج تک سترہ اٹھارہ سال ہو گئے پی ٹی سی ایل نے نہیں عدد کیا ہمارے ہم یو ای سے بھیک مانگتے ہیں اور ہم نے وہاں پر پی ٹی سی ایل کی نیلامی کو آنے پونے ان کے حوالے کر دیا تمام اس کی جائداد سمیت تو اس کے اوپر بھی حکم جاری کیجئے اور یہ آٹھ سو ملین ڈالر وصول کیجئے تو یہ کل ملاکے سات ارب ڈالر بنتے ہیں